لا الہ الا اللہ لا الہ الا لیکن تیسری رکت کے بعد قعدہ بھی کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کونسی ہو چوتھی ہو اور پھر ایک اور رکت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جو یا تو چوتھی ہے یا پانچوی ہے کھڑے اس لیے ہوں گے کہ اگر وہ تین ہوئی تھی تو پھر چوتھی ہو جائے اور اگر چار ہوئی تو پانچوی کیا ہو جائے گی گریبی اب نماز میں گریبی لگانا جائز نہیں ہے تو اس کا شریعت نے حل یہ رکھا کہ آپ پانچوی کے لیے کھڑے ہوں اور آخر میں سردہ صحف کر لیں کیا خیال ہے بھئی تو اگر وہ چار تھی تو پوری چار ہو گئی اور اگر پانچ تھی تو گریبی جو آپ نے اضافی لگائی اس کی پینلٹی کس سے ہو گئی صدہ صحف سے ہو گئی اسی کو حدیث میں کہاتا ہے فَلْيَبْنِ عَلَلْعَقَلِ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو نماز میں شک ہوا نے تین پڑی ہیں کے چار پڑی ہیں تو وہ عقل سمجھے کمت سمجھے اور اس پر بینہ کرے آگئے تو احتدال احتدال ایک صاحب نوجوان میرے پاس آئے روزانہ ملاقات ہوتی تھی میرے ان سے کوئی میٹنگ تھی تو کہتے ہیں آج میں ٹائ فائٹ کا ٹیکہ لگا کے آ رہا ہوں ٹائ فائٹ یہ کوئی بیماری اگلے دن آئے کہہ رہے ہیں آج میں نے گردن توڑ بخارہ کا بھی لگوا لیا اگلے دن آج میں نے فلانی بیماری کا آج میں نے فلانی بیماری کا آج جتنی بیماریاں دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کے ٹیکے اجاد ہو چکے ہیں وہ سارے انہوں نے لگوا لی میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو کوئی بیماری پھیلی بھی ہے ہمارے معاشرے میں اگر یا پھیلنے کا شدید خطرہ ہے اس کا احتیاطا لگا لیں آپ خامخام وہم کی بنیاد پر یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے اپنی جو ہے نہ وہ کولے بھی سجائے ہوئے ہیں اور بازو بھی سجا کے آئے ہوئے کیا کر رہے ہو یہ اللہ پہ توقل کرو اللہ پہ اعتماد کرو میں نے کہا اللہ جب مارنے پر آئے گا تو جو ٹیکہ جس بیماری کا لگا ہے نا وہی ٹیکہ بیماری کا ذریعہ بن جائے گا بعض افع ایسے ہوا ہے کہ ہیپٹائٹس کا انجیکشن ڈالا گیا اور بندے کو ہیپٹائٹس ہو گیا ایسا بھی ہوا ہے پولیو کے قطرے پلائے گئے اور کیا ہو گیا پولیو ہو گیا میں نے کہہ رہا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے اور میں نے کہا اگر اتنی چیزوں سے حفاظت کر رہے ہو ٹرک کے نیچے آ کے مر گئے ایک اس کا بھی ٹیکہ لگاؤ کیونکہ ان بیماریوں کا امکان اتنا نہیں ہے جتنا ایکسیڈنٹ سے مرنے کا امکان ہے تو ایک ٹیکہ اس کا بھی لگاؤ پتہ نہیں جب اتنی چیزوں میں توقل کر رہے ہو تو اس میں بھی ہاں ایسی بیماری جو واقعیتاً جس کا خطرہ ہو آپ کے ملک میں پھیل رہی ہوتے جسے اس میں آپ کر لیں ویکسینیشن کر لیں اسی طرح جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو زکام لازمی ہوتا ہے اللہ ما شاء اللہ کیونکہ وہاں مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسے کیسے بعض مریض بھی دنیا سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں انسان احتیاطاً زکام کا ٹیکہ لگا لے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہاں جب بیمار پڑتا ہے تو جب تک واپسی نہ ہو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا مجھے تجربہ ہے تین چار دفعہ کہ وہاں جا کے کسی کو چھینک آ گئی تو اب چھینک کا مطلب کیا ہے کب برکے گی جب آپ جہاز میں بیٹھ کے وہاں سے باہر نکلیں گے کیونکہ وہاں سو قسم کے مریض آئے ہوئے ہوتے ہیں تو میں جو بھی حج عمرے پہ جاتا ہوں اسے کہتا ہوں انٹی الرجی اپنے ساتھ رکھو حالکہ میں دواؤں کا قائل نہیں ہوں دواؤں سے لوگوں کو دور رکھتا ہوں میں کوئی بات نہیں چھینک آ گئی تو برداشت کرو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی لیکن جو حج عمرے پہ جاتا ہے تو وہاں مشاہدہ ہے تجربہ ہے کہ زکام ہوتا ہے الرجی ہوتی ہے انٹی الرجی اپنے ساتھ رکھیں جیسے ہی پہلی چھینک آئے فوراں کھا کے سو جائیں کیونکہ وہ وہ آ جائے گا قابو میں کیونکہ اگر قابو میں نہیں آیا زکام ہو گیا تو وہاں کا پھر زکام بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ تجربہ ہے بیمار پڑ جاتے ہیں لوگ پھر نہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے نہ عمرے کی ادائیگی ہوتی ہے تو ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو ٹھیک ہے خام خامے آپ گولیاں کھا رہے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے تو یہ وہمی ہونے کی علامت ہے تو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اس کی بات کر رہا تھا میں کہ میں کزن میریج کی بات کر رہا تھا تو کزن میریج میں اگر بالفرض امکان ہے بھی لنگڑا لولا بچہ پیدا ہونے کا تو یہ امکان ایک فیصد بھی نہیں ہوتا اس کی دلیل یہ ہے کہ سو کزن میریج کروائیں آپ نتیجہ دیکھیں بعض یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ٹرانسفر ہوتا ہے کزن میریج اولاد پھر وہ ان کی کزن میریج میں ہوگی تو جا کے ہوتا ہے تو بھی اتنا ہی ریشو ہے جتنا میں نے بتایا آپ میرے دونوں بڑے بھائی کی شادیاں کزن سے ہوئی ہیں پھوپیزاد خالہزاد بڑے بھائی کے بچے ما شاء اللہ چار پانچ بچے ہیں مجھے یاد نہیں چاہ رہے ہیں پانچ ہیں پانچ میرا خیال ہے بچے ہیں سب فٹ فارٹ ہیں بڑے ہو گئے لمبے لمبے ایک سے تو میں ملا تو میں چھوٹا ہو گئے وہ مجھ سے اونچا نکل گیا ہمارے بیان میں ادھر ایک صاحب آتے ہیں بڑے شوخص سے بیان سنتے ہیں کزن سے شادی کی تھی انہوں نے آج ما شاء اللہ ان کے آٹھ یا نو بیٹے ہیں بیٹے بیٹیاں سب بڑے بڑے لمبے ترنگے ذہین پڑھائی میں آگے صحت میں سب سے اچھے بہت ہے مثالیں پہلے تو ہوتی ہی شادی کزن میں تھی باہر تصور نہیں تھا تو کتنے دنیا میں لگڑے ہیں کتنا ریشو ہیں تو ہوتی ہی یہ تھی ہمارے ایک دوست نے کزن کے رشتے کو ٹھکرایا اس بیس پہ دیکھو جیسے سائنسدانوں کے ریپورٹیں ہوتی ہیں تو ہماری بھی تو ریپورٹ ہوتی ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ریپورٹ معتبر نہیں ہے کیونکہ آپ سائنٹس نہیں ہیں بھائی مشاہدے والی جو ریپورٹ پیش کرے گا اس میں سائنسدان ہو یا غیر سائنسدان ہو مشاہدہ بھی ایک دلیل ہے جس سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو مشاہدے کی دلیل کوئی بھی پیش کر سکتا ہے ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے کزن کے رشتے کو ٹھکرایا کہ بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں اس سے معذور پیدا ہوتے ہیں غیروں میں شادی کی پہلا بچہ ہی معذور پیدا ہوا ہے نہیں آری بات پہلا بچہ کیا پیدا ہوا معذور مہنے کا اچھا ہوا یعنی اس لیے نہیں کہ اچھا ہوا کہ بچہ معذور پیدا ہوا اچھا یہ ہوا کہ انہوں نے غیر میں کی اگر یہ کزن میں کرتے اور بچہ یہ ایسا پیدا ہوتا تو یہ سارا کس کے خاتے میں ڈال دیتے کزن کے خاتے میں تو اس لیے فضول بات ہے ڈاکٹروں کو تحقیق کرنے دیں آپ اس تحقیق کو بالکل بھی قابل اعتبار بولو بھائی ناسا اور اگر بالفرض بچہ معذور پیدا ہو گیا تو بولے اللہ کی قدرت تھی جیسے کہ غیروں میں بھی ہو جاتا ہے پیدا کچھ بھی ضرورت نہیں ہے تو اتنا وہمی نہیں بننا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس طوہم پرستی کی دنیا سے باہر نکالے ٹھیک ہے نا تو میں بات کیا کر رہا تھا میں بات یہ عرض کر رہا تھا ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ اسباب میں اعتدال کا حکم اس سے آپ کو بدا چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں تاعون پھیلا ہو وہاں سے بھاگو مت بھاگو مت بھئی سب میں پھیلا ہے نا سبر کرو اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگنا اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگنا غلط لیکن فرمایا کہ اس علاقے میں جاؤ بھی مت آپ کو پتہ ہے کسی علاقے میں تاعون پھیلا ہوئے تو شریعت آپ کو وہاں سفر کر کے جانے سے بھئی خامخم اعزمائش اپنے اوپر مت ڈالو سمجھ رہے ہو بات اسی سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بیمار ہے ٹی بی ہے ٹی بی کے جراسیم بھی پھیلتے ہیں جہاں نبی نے یہ فرمایا کہ جراسیم پھیلتے ہیں وہاں نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں پھیلتے ہیں دونوں طرح کی حدیثیں ہیں اب بعض علمات تو یعنی یہ ایک طالبیم جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں آرہا ہے کہ جراسیم نہیں پھیلتے ہیں اسی طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ پھیلتے ہیں تو یہ حقیقت کیا ہے یہ حقیقت وہی ہے جو میں اتنی دیر سے بیان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو حدیث میں آتا ہے لا عدوہ ولا طیارہ بیماریوں میں تعدی نہیں ہے تعدی کا مطلب ایک دوسرے سے لگنا حدیث میں کیا آتا ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے سے نہیں لگتیں یہ صحیح حدیث ہے بغاری کی اب آپ کہیں گے تو بالکل میڈیکل سائنس کے خلاف ہے نا تحقیق کے خلاف بیماریاں تو لگتی ہیں دوسری حدیث میں آتا ہے فرر من المجذومی فرارک من الاسد جس کو جزام کی بیماری ہو اس کے قریب بولو نا بھائی مچ جاؤ ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو اس حدیث میں نبی نے اقرار کیا کہ جزام کی بیماری لگے گی تب ہی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے تب ہی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مانتے تھے کہ بیماری لگتی ہے مگر آپ نے جو حکم دیا نا بیماریاں نہیں لگتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کس پر اعتماد کرو اللہ پر اعتماد اور توقل کرو جزام جیسا مرض جس سے بہت زیادہ خطرہ لگنے کا اس سے احتیاط کر لو ہر بیماری کے بارے میں ذرا سا کوئی چھیک آگئی ذرا سا کوئی زکام ہو گیا اور یہ فرض کر لیا کہ لگے گی اس میں کس پر کرو اللہ پر توقل اب توقل کا تقاضی یہ ہے کہ جس گھر میں بیماری ہے اس گھر کے افراد بیمار کو چھوڑ کے مت بھاگیں لیکن اس گھر میں خامخواہ میں جانے کی کوشش نورمل آدمی مت کرے کیونکہ اس گھر کے افراد بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کل آپ پر بھی بیماری آ سکتی ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیماری نہیں لگتی یہ والی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہو اس وقت تک بیماری نہیں لگتی بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا بعض چیزیں ایسی اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا بشرتے کہ میں چاہوں نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا تو بیماریاں لگنے میں نہ لگنے کا ریشو زیادہ ہے لگنے کا ریشو کم ہے ٹی بی کا مریض کسی گھر میں ہو دس افراد رہتے ہوں سو خاندانوں پہ تجربہ کر کے دیکھیں سو فیملیز ہوں ہر فیملی میں ایک ٹی بی کا مریض کو چھوڑیں تو سو فیملیز میں سے ایک فیملی شاید متاثر ہو اور اس ایک فیملی کا بھی ایک یہ دو فرد متاثر ہوں گے نو فیملیاں اس بیماری سے بولو نا بھائی محفوظ رہیں گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری لگنے کا جو ریشو ہے وہ نا لگنے سے بہت کم ہے تو جب اتنا کم ریشو ہے تو اس میں وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بولو اللہ چاہے گا تو لگا دے گا نہیں چاہے گا تو گلے ملو ٹی بی کے مریض سے کچھ نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ